عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنی خوبصورتی سے تقلیق کیا ہے لیکن دوستو اگر اس دنیا کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں کتنے زیادہ خوبصورت مقامات ہیں اور دوستو اگر بات کی جائے اس دنیا کے پوری سرار مقامات کی تو اس کو دیکھنا تو دور کی بات بلکہ ہم وہاں پر جا بھی نہیں سکتے دوستو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے پوری سرار خوبصورت مقامات ہیں اس دنیا میں جتنے زیادہ خوبصورت مقامات ہیں اتنے ہی زیادہ خوبصورت مقامات بھی ہیں بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی ایک ایسی خوبصورت جگہ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دریا کا منظر پیش کرتا ہے جی ہاں دوستو یہ جگہ پاکستان کا ایک پہاڑی علاقہ سوات ہے ہر سال دنیا بر سے ہزاروں ٹیورسٹ اس جگہ کا رخ کرتے ہیں جو کہ اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں گزشتہ روز اس جگہ پر آنے والے ایک سلاب نے تباہی کا وہ منظر پیش کیا جس نے لوگوں کو حیران کر دیا جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے اپنا کاروبار گھر، فاصل، ایون کی لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ذرا ان کلپس کو دیکھیں دوستو آپ نے ان کلپس میں دیکھا کہ کیسے یہ بہنے والا سلاب کا پانی اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو پہا کر لے گیا ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو گزشتہ سالوں میں دنیا پر ایسے آنے والے واقعات جیسے دوہزار پانچ میں جو زلزلہ آیا تھا اس نے جو تباہی کی تھی وہ دنیا دیکھتی ہی رہ گئی تھی یہ زلزلہ آٹھ اکدوبر کو پاکستان، شمالی ہندوستان اور ایران میں آیا تھا اس زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 73000 کے قریب تھی اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 70000 سے زیادہ تھی ایکسپارٹس کے مطابق اس زلزلے کی شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی تھی پھر اس کے بعد 2010 میں آنے والے سلاب نے جو تباہی مچائی تھی اس سے بھی لوگوں کا کافی نقصان ہوا تھا 2010 کے اگلے چند سالوں میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اس وائرس نے پوری دنیا کو سنسان کر دیا تھا اور اس وائرس نے کروڑوں لوگوں کی جانے لی اور دوستو 2012 میں آنے والے اس سلاب نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے ان سب حادثات کو قدرتی افات کہتے ہیں یعنی جس پر انسان کا کوئی قابو نہ ہو دوستو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ پل میں چیزوں کو خوبصورت اور پل میں وران کر دیتا ہے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حد دی ہوئی چیز کے ہم سب ایک ایک سیکنڈ کے محتاج ہیں ہم لوگ اپنی طاقت اور دولت پر گرور کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے ان سب چیزوں کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم قائن کار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے روز مختلف قسم کے حادثات میں گرے رہتے ہیں دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچیں اور اس کے حکم کی پبندی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حنصر کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں آنے والے احساس تمام ہاتھ ساتھ سے محفوظ رکھے آمین تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور پاسی موجود بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے تو دوستو میں دوبارہ حاضر ہوں گا ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ نہ بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ